تو یہاں انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے جس کی بحث بھی نہیں سنی گیا ہے وکیلوں کی اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی ہیں تاہوں فل فور کہ عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کل ادم قرار دے کر آرٹیکل فورٹی فائیو میں صدر پاکستان ان کو فوراں رہا کریں اور بصورت دیگر فوراں ان کے مقدمات لگائے جائیں اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جن کے خواب آٹھ فروری کو چکنا چور ہو گئے جن کو عوام نے بازے طور پر مسترد کیا اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے جس کی بحث بھی نہیں سنی گیا ہے وکیلوں کی اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی ہیں وہ انصاف کے اہوانوں پر ایک کلنگ کا ایسا ٹھیکہ ہے جو تاہیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنگ کا ٹھیکہ متصور کیا جائے گا موسیقی